ہیلو گائز آج میں بنانے والی ہوں چکن کٹلیت اور اس کی ریسیپے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے پریشر ککر میں پٹیٹو لے لیا ہے اس کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس میں میں نے پانی اور نمک پریشر ککر بن اور پٹیٹو بوائل ہونے کے لیے چلے گئے الگ برطن میں میں نے آدھا گلو بونلیس چکن لیا ہے جس میں میں نے ایک کیا ہے جنجر گارلک پیسٹ یہاں پہ میں ڈالوں گے تھوڑا پانی میں نے چکن بریسٹ پیسٹ لی ہوں اور اس میں میں ڈالوں گے گرم مسالہ تھوڑا سا نمک اور کالی میریچ پاونٹر یعنی کہ بلیک پیپر پاونٹر میں اٹ کروں گی اور چکن کو رکھ دوں گے بوائل ہونے کے لیے دیکھئے بوائل ہو رہی ہے جب تک اچھے سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا اسے ہم کوپ کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس کو فوٹ پروسیسر میں اچھے سے باریک شرٹ کر لیا ہے چکن کو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہاتھ سے بٹھ کے دہشے کروں تو اسی لئے میں نے فوٹ پروسیسر میں سے شرٹ کر لیا ہے اور جو چکن سٹاک بچائے یہ میں سٹور کر لوں گی یہ دیکھئے دو سیکنڈ میں ہو گیا چکن شرٹ اس کے بعد یہاں پہ میں نے پٹیٹو بائل ہونے رکھی تھی وہ بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو میں پریشر کوکر سے نکال کے ایسے ہی ٹیبل پہ رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے بہت گرم ہے جب تک کہ میں پریپیریشن کٹلیٹ کا تیار کر لوں گی میں نے یہاں پہ ایک برطن میں کوکنگ آئل لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی زیرا رائی مائی فیوریٹ رائی فوٹ نے لگی ہے اور میں نے یہاں پہ ڈالا ہے فروزن ویجیٹیبلز میرے پاس فروزن تھی آپ چاہے تو فریش ویجیٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں کیابیچ کیارٹ اور کیپسکم اس کے بعد میں نے ڈال دیا گرین چلی اور گارلک اور چکن یہاں پہ میں نے سالٹ نہیں ایٹ کی ہوں کیونکہ جب تک کہ میرا پورا پریپیر نہیں ہوتا میں سالٹ نہیں ایٹ کروں گی اس کو فانس چولے پہ اچھے سے کوکھو کرنا ہے ہی لاتے رہیے تاکہ نیچے چھٹکے نہ بلکل بھی جلنا نہیں چاہیے ہمارا یہ پورا مکسچر اسے فانس چولے پہ ہی رکھنا ہے سلو نہیں کرنا ہے یہ پک کے رنڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے پٹیٹو پورے جو بھائل کی تھی وہ ڈال دی ہوں اب یہ پٹیٹو کو میں اچھے سے پہلے چمس سے اسے تکڑے کر لوں گی اور پھر اپنا ہاتھ اچھے سے کلین کر لوں گی اور پھر جا کے اسے ہاتھ سے میش کروں گی جب تک کہ یہ اچھے سے پورا میش نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ تکڑے ہو چکے ہیں اس کے اب میں اس کو ہاتھ سے پورا اس میں پہلے سالٹ ڈالوں گی کیونکہ میں نے پہلے سالٹ نہیں ڈالی دی اس لئے میں ابھی پورا یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں نے سالٹ اٹ کی اب اس کو میں ہاتھ سے اچھے سے اس کو پورا مکس کروں گی دیر تک کہ جب تک کہ یہ پورا سوفٹ ایک ٹکی بنانی کنسسٹنسی میں جب تک نہیں آتا تب تک کہ مجھے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے پورے پٹیٹوز کو دیکھ لیجیے بہت اچھے سے مکس کیجئے بلکل بھی میں نے یہاں پہ جو کانٹیٹی لی تھی آدھا کلو بونلیس چکن لی تھی اور ایک سے سوا کلو میرے پٹیٹوز تھے پاؤ کلو جتنی ویجی ٹیوز تھی یہ پورا ریڈی ہو گیا ہے میں نے اسے ہاتھ سے اچھے سے میش کر لیا ہے یہ دیکھئے اب میں اس میں کوت میرے اٹھ کر دوں گی تھوڑی سی آپ کورینڈر لیف ڈال دیجئے کٹ کر کے اسے پھر سے میں مکس کروں گی تھا کہ کوت میرے اچھے سے مکس ہو جائے پورے ہمارا مکسٹر جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہے کٹلیٹ کا اور یہ ذرا بھی سٹیکی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے مکس بھی کر رہی ہوں تو میرا ہاتھ اکتم کلین ہے ذرا بھی یہ ہاتھ پہ سٹیک نہیں ہو رہا ہے نہ برتن میں سٹیک ہو رہا ہے اب میں اس کے کٹلیٹ کے ایک نورمل سائز کی ٹکی بنا لوں گی بہت آسانی سے اس کی ٹکی بن گئی ہے کٹلیٹ گول شیپ میں ہی ہوتی ہے تو میں بھی یہ چاہوں گی کہ گول شیپ میں ہی بنے ٹکی اور چکن جو میں نے شرٹ کیا تھا وہ بھی اچھے سے ٹکی پہ دیکھ رہا ہے بھرپور چکن ہے اس میں یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ میں ساری ٹکیاں بنا کے رکھ دی ہے اب میں اس کو فرائے کرنے کے لیے ریڈی کروں گی فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک بول میں تین ایکس لیا ہے اس میں میں نے سالٹ ٹھال کے اس کو اچھے سے فیٹ لیوں بہت اچھے سے ویسک کریے تاکہ سالٹ الگ سے نہ رہے پھر ایک میں نے تبوہ لے لیا ہے روٹی بنانے والا ہی تبوہ پہ میں اس کو شیلو فرائے کروں گی مجھے ڈیپ فرائے نہیں پسند ہے تو آپ چاہے تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اینڈے میں ڈیپ کر کے اس کو شیلو فرائے کروں گی یہ دیکھئے بہت ایزیل ہی ہو جاتے ہیں اور میڈیم سے ہائی فلم پہ ہی آپ کو اس کو کوک کرنا ہے میڈیم فلم پہ ہائی فلم پہ بھی نہیں کیونکہ انڈا ہے اور آلڑی ہم لوگوں کی اس میں جیتنے بھی ساری چیزیں جو بھی ہے سب کوکٹ ہے تو ہمیں اسے زیادہ ٹائم تک کہ نہیں پکانا ہے اور یہ نائف سے ایزیلی فلیپ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نائف کو یوز کر رہی ہوں بہت ایزیلی فلیپ ہو جاتا ہے ٹرن کر سکتے آپ کباب کو زیادہ ہمیں پکانا نہیں ہے اور اس کو ایک ٹیشو پہ پر پہ آپ نکال دیجئے سائٹ میں جب تیل پورا سائل نکل جائے گا تو آپ اسے ٹیوشی پیپر پہ نکال دیجئے اور یہاں پہ بڑی آسی ریسپی ہماری کٹلیٹ کی تیار ہے اگر آپ کو میرا کٹلیٹ کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے فیملی اور فرنس کی ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے نا آپ نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے مجھے پلیز کمنٹ کیجئے اور بنایا ہے تو کتنے اچھی بنی آپ کی کٹلیٹ مجھے ضرور بتانا جب تک کے لئے بائی ٹک کیر ہیوہ نائس ٹی